سلام علیکم دوستوں امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ اپنا لیکچر نمبر 15 یعنی لیکچر نمبر 15 شروع کرنے جا رہے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ لیکچر نمبر 14 یا لیکچر نمبر 14 میں ہم نے کیا ڈسکس کیا ہم نے اس سے پہلے جو ہم نے ڈسکس کیا ہے وہ ہم نے ڈسکشن جو کی تھی ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہمارے ویسٹر مانٹینز کون سے آتے ہیں ویسٹر کے پہلے علاقوں میں ان کے مغربی پاری علاقوں میں کون کون سے سے علاقے ہیں جو پاکستان کے ساتھ ٹیچ ہوتے ہیں ہم نے یہ ڈسکشن کیا تھا کہ پلیٹوس کیا ہوتے ہیں اور سطح مرتفع کے پتہار کے علاقوں میں سب سے اہم چیز کیا آتی ہے اور ان کو کتنے حصوں میں بانٹا ہوا ہے پاکستان میں اس میں دو علاقے آتے ہیں ایک پوڑھار کا ان کے پوڑھوار کا علاقہ آتا ہے جس کونسولٹ رینج بھی بولتے ہیں اور بقائدہ بلوچستان کا علاقہ آتے ہیں پتہار میں اس کے بعد میدانی علاقے کون کون سے ہیں اور ان کو ہم نے کتنے حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے جس کو بولتے ہیں اپر انڈس اور لور انڈس پلینز میدانی علاقوں کے بعد ہم نے جو ڈسکشن کی تھی وہ رگستانی علاقے تھا اور پھر ہم نے سائی علاقوں کو بھی ڈسکس کیا تھا اگر اپنی لیکچر نہیں دیکھا تو ہم یہ پریویس لیکچر سے مستفید ہو سکتے ہیں اور ہمیں بتا سکتے ہیں کہ ہم نے اس میں کیسا کام کیا ہوا ہے آج جو اگر ہم لوگ پڑھیں گے وہ پڑھیں گے کہ کلائمٹ آبو ہوا پاکستان کی آبو ہوا کو سمجھنے سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آبو ہوا ہوتی کیا ہے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ ایوریج ویدر ان اپلیس آور مینی ایئرز لکھا ہوا ہے جس میں ویدر کا نساب جو موسم کا نساب ہوتا ہے وہ گھنٹوں میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے اور اگر اگر نوٹ کرو گھنٹوں میں جب تبدیل ہو رہا ہے تو اس کا وہاں کے علاقے کی جہاں پر یہ آبو ہوا پر اثر انداز ہوگا تو وہ دنوں میں بھی تبدیل ہو سکتا ہے سالوں میں بھی صدیوں میں بھی اور کبھی کبھار لاکھوں میں بھی آپ کے سالوں میں کبھی کبھی تبدیلیاں آ سکتی ہیں ہنڈرڈز تھاؤزنڈ ایون ملینز آف ایسٹو چینج اب یہ وہ علاقے ہیں جن میں سب سے اعداد اہمیت کی پانچ چیزوں میں آتی ہے وہ ہے اس میں ویرییشنز جو تبدیلیاں آتی ہیں وہ کس کے حساب سے آتی ہیں کہ تیمپریچر درجہ حارت ہیملیٹی یعنی کہ نبی حبس کو بھی بولتے ہیں ایڈموسفرک پریشنی کیا فضائی دباؤ کے لیے سے ونڈ ہوا کے لیے سے پریسپٹیشن ورنڈ جس میں آپ کا کہنا کہ انکریز اور ڈیکریز ہوتا ہے ہیملیٹی کا اور جہاں پہ وہ انکریز اور ڈیکریز کا مصاب آتا ہے تو کہنا کہ وہاں پر بارش کا یا سنو فال کا یعنی کہ رین فال یا سنو فال یعنی کہ بارش یا برب باری کا کونسپٹ آتا ہے اب اس کے سب سے کر دیکھا جا تو پاکستان کو جو اثرات آتے ہیں لوگوں کے اوپر جو سب سے زیادہ اہمیت کا اثرات کرتے ہیں افیک کرتے ہیں وہ کس طرح سے انفلوینس ہوتا ہے انفلوینس کا ملتا ہے اثرات آبا ہوا کا اثرات اب پہاڑی علاقوں کے حساب سے کر دیکھا جا تو پہاڑی علاقوں کو ہم نے دو ایسوں میں مانٹا ہوا تھا ایک تھا گریٹر ہمالیا ان کے ہمالیا کی طرف ایک تھا ہمارا بقاعدہ ہندوکش کراکرم اور ایک پورا علاقے تھے مغربی علاقے ایک تھے پورے مشرقی علاقے اور ایک تھے پورے مغربی علاقے اب ان کے حساب سے کر دیکھا جائے تو جہاں آپ لوگ سردی علاقوں میں آئیں گے تو سرد علاقوں میں آپ نے اگر نوٹ کرو کہ یہاں پر کپڑے جو پہنیں گے لوگ وہ موٹے پہنیں گے تھک پہنیں گے یا پھر کھانا جو ہوگا وہ زیادہ گرم ہوگا میٹ ہوگا یہاں پر آپ کو بہت ہی کم ایسے لوگ ملیں گے جو آپ کو بقاعدہ سبزی خور ہوں یعنی کہ ویگن ہوں ویجیٹیبلز پر بہت ہی کم نساب ہوتا ہے یہاں پر ڈرائی فروٹ سب سے زیادہ ہوتا ہے بنسبہ واتری فروٹ سے ان علاقوں میں پورے کا پورا نساب ونٹر کے مقام پر آپ کو پتہ ہے سب زیادہ ہوتی ہے برباری کا کانسٹرٹ ہو جاتا ہے یہاں پر ہمیلیٹی کم ہو جاتی ہے اور کم ہونے کی وجہ سے آپ نے اگر تھوڑا سا نوٹ کر رہا ہو کہ کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ٹیمپریچر گرتا ہے جہاں ٹیمپریچر گرہ وہاں پر ہمیلیٹی کہیں نہ کہیں تھوڑی انکریز بھی ہو جاتی ہے اور اس کے حساب سے کہیں نہ کہیں آپ کے پاس سب سے اہم کیا جاتا ہے برفانی علاقوں میں برف کا نساب اب اسی طرح کچھ ہمارے ڈرائی لینڈز آتے ہیں لیکن وہ پہاڑی علاقوں میں ہی ہیں اور ڈرائی لینڈز کا مطلب کیا ہے یہاں پہ تھن اور تھک کا کونسپ بھی آتا ہے یہاں پہ آپ کو ڈرائی فوڈز بھی ملیں گے یہاں پہ آپ کو مویشوں کا سب سے اہم روجان بھی ملے گا کیونکہ یہاں پہ ٹرانسپورٹ کرنے کے لئے آپ کو پہاڑی علاقوں میں سب سے زیادہ مویشوں کا کردار ہوتا ہے جس میں ہورسز ہوتے ہیں ڈونکیز ہوتے ہیں وغیرہ وغیرہ اب یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو سب سے زیادہ اہمیت کے حامل میں آتی ہیں کہ گرم علاقوں میں زیادہ آپ کو گرم کھانا بھی کبھی کا محسر میں آتا ہے لیکن اب کیونکہ ٹرائیولز آ گئے ہیں آپ کے پاس ٹرانسپورٹیشن آ جاتی ہے تو آپ کو کھانے کا نصاب بھی مل جاتا ہے اب یہ تو یہ تھے آپ کے کونسپ پہاڑی علاقے اس کے بعد سب سے اہم علاقوں کا جو نصاب آتا ہے وہ اگر آپ نے تھوڑا بھی نوٹ کر رہا ہو تو وہ ہمالیا اس میں مری ہزارہ اور ان علاقوں میں آپ کو زیادہ کیا تہنوں کا ملتی ہے وہ ہے بارش اور آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو کہ پہاڑی علاقوں میں زیادہ آپ کو برف کا نصاب زیادہ ملتا ہے اب اگر آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہو کہ میں آپ پر سمٹ یعنی کہ اگر دیکھا جائے تو گرمیوں کے نصاب میں سب سے زیادہ ہمیں پر ٹیمپریچر کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہو سکتا ہے اس کے حساب سے اگر آپ کو نوٹ کریں تو پلیٹوز کا علاقہ جو آتا ہے وہاں پر می میں اور میڈ آف سپتمبر میں دسٹی وینڈز ہوتی ہیں کیونکہ اسی حساب سے آپ کے پاس ایک ا موسم آتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں کیا خوش کا موسم یعنی کہ آٹم کا اور آپ نے اگر نوٹ کرو جنوری اور فیوری کے مہینوں میں یہاں پر بارش کرنے سے بڑھ جاتا ہے یہ زیادہ گرم علاقے بھی آتے ہیں ادھر ایک سبی اور جگہباد کے علاقے ہیں جو یہاں پر سب سے دہا ہوتسٹ علاقے کلاتے ہیں اب اس کے حساب سے اگر آپ دیکھا جاؤ تو بقایتر ڈسٹی وینڈز یعنی کہ ہوا کا دوا بھی بہت زیادہ ہوتا ہے آپ نے دیکھ لیا کہ پلیٹوز کے عل علاقے ہیں اس طرح میدانی علاقوں میں اگر آپ لوگ آئے تو میدانی علاقے آپ کو پاس دو آتے ہیں اس میں پنجاب اور سندھ کا مین علاقہ آتا ہے آپ نے اگر تھوڑا بھی اگر نوٹ کر رہا ہو کہ ہاں یہاں پر آپ کو ایکسٹریمی ہوتن کے ساتھ کنمی بھی ملتی ہے یہاں پر اگر آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہوتا ہے دیزرٹ علاقے بھی آتے ہیں کیا ہوتیسٹ ایریاز میں ہوتے ہیں جتنا وہ دن میں گرم ہے رات میں اتنے وہ تھنڈے بھی ہوں گے اس کے حساب سے اگر آپ دیکھا جائے تو تھنڈر سٹرمز بہت زیادہ ہیں اگر آپ نے ذرا سے بھی نوٹ کر رہا تھنڈر سٹرمز کے بعد سب سے اہدہ ایکسپیرینس جو ہوتا ہے یہاں پر کیونکہ گرد چمک کے ساتھ اگر بارش ہو رہی ہیں تو یہاں پر میدانی علاقوں میں سب سے نساب پانی کا بھی آتا ہے اب اس پانی کے علاقوں میں اگر آپ نے اگر نوٹ کر رہا ہے کہ یہاں پر ایریاز کا مین نساب بھی ہوتا ہے اب میدانی علاقوں کے بعد جو سب سے اہم علاقے آتے ہیں وہ کون سے آتے ہیں ساہی علاقے اب ساہی علاقوں میں اگر آپ نے نوٹ کریں تو بقید اے آپ پر بریز یعنی کہ ہوا کے جھوکے بھی آتے ہیں لیکن سمندر ہی علاقے تو آپ نے نمی کا نساب بھی زیادہ رہتا ہے اس لیے نمی کا نساب زیادہ رہ layer سب سے اہم اسی چیز کو نوٹ کر جا رہا ہوتا ہے اب اس کے بعد جو سب سے اہم آتے ہیں وہ متعبادل علاقے آتے ہیں وہ متعبادل میں اگر آپ نے کہا زرہ سے ابھی نوٹ کرو ترجح حرارت یہاں پر بتیس سینٹیگریелей سے اٹھائیس ان ٹینی ڈی پروڈ بھی ہو سکتا ہے ٹектив سے اوپر بھی چلا جاتا ہے اور اس کے حساب سے میں اور جون کے علاقے میں سب چیز آٹسٹ علاقے یہ کہلاتے ہیں اب اس کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو یہاں پہ جو دن کا روجان ہوتا ہے اس میں ٹیپریٹر کمی ہوتا ہے اور تیز بھی ہو سکتا ہے لیکن بلوچستان میں سندھ کے علاقوں میں آپ کو ہمارarbeit بتایا تھا کہ سندھ میں علاق ، کراچی اور بلوچستان کی علاقوں میں چار میئے علاقے آتے ہیں اب اگر آپ نے نوٹ کر رہو کہ اس کے بعد سب سے اہم علاقے آتے ہوئے ہیں ریگستانی علاقے اب ریگستانی علاقوں میں تھرک ہے علاقہ تو آپ نے دیکھ لوگا اپریل میں اور جون میں سب سے ہاتس منھ ہوتے ہیں کیونکہ یہ پورا علاقہ ہی تھرکہ پورا پورا ریگستانی علاقہ ہے اب ریگستانی علاقوں میں اگر آپ دیکھیں تو ٹوینٹی فورٹی ون سینڈی گریٹ سے ٹوئنٹی فور سنڈی گریٹ تک یہاں پر ایک رجحان ہوتا ہے کیونکہ دن میں فارٹی ون ہوتا ہے تو رات میں تقریباً ٹوئنٹی فور تک جا جا چلا جاتا ہے ڈسمبر اور جنوری اور فیبری کے مہینوں میں سب سے زیادہ ٹیمپریچر کا نساب جو بڑھتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کم بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے جس میں ٹوئنٹی ایٹ سے نائنٹی سنڈی گریٹ تک کا ہوتا ہے اور یہیں اسی دوران کیا ہوتی ہے آپ کی رین فالس کا نساب بھی بڑھتا ہے اس کا مونسون بارشوں کا بھی نساب کہتے ہیں اب اس میں تھل کے علاقوں کے علاوہ کہیں نہ کہیں چلستان کے علاقے بھی ایکسٹریم انوارمنٹل کنڈیشن پیش کرتے ہوں یہاں پہ آپ کو ویجیٹیشن بہت ہی کم ملے گا اب اپنے نوٹ کر لیا ہوگا کہ یہ ایک کلائمٹیکل ایفیکٹ ہے تو اس میں سب سے اہم رجان بھی ایک آتا ہے جس کو بلتے ہیں ایریگیشن سسٹم اب ایریگیشن سسٹم جو ہوتا ہے وہ اپاشی کا نظام ہے اور اپاشی کے نساب سے اگر آپ دیکھا جائے تو پانچ مین دریا آتے ہیں جس میں ستلہ جراوی چیناب جہلم اور انڈس کے علاقے آتے ہیں اور انہی میں سے سب سے زیادہ نہریں نکلتی ہیں اور نہروں میں سب سے زیادہ ٹوچی گومل کابل کنڈ یہ سارے علاقوں میں کہیں نہ کہیں سب سے اہم نساب بھی آتا ہے اب یہ جو آپ کی نہریں ہیں یہ زیادہ دریاؤں سے ہوتی بھی نکلتی ہیں دریاؤں سے نساب سے اگر آپ دیکھا جائے تو سب سے اہم علاقوں میں جو ہمارے پاس آتی ہیں وہ پانچ دریاؤں کا کونسپٹ ہے جس میں آپ مگر نوٹ کرو کہ راوی ہے ستلہ جائے چناب ہے جیلم ہے اور انڈس ریور بھی ہے اب یہ وہ سارے ریور جو انڈیا سے ہوتے ہوئے آتے ہیں اور یہیں پہ ایک انڈیا کے ساتھ معاہدت ہے وہ ہوا ہے جو کشمیر کے علاقوں سے ہوتا ہوا آتا ہے پانی اور ہمارے سندھ سے ہوتا ہوا گزرتا ہے اب یہ معاہدہ کیوں ہوا کس لیے ہوا کیونکہ اگر آپ نے کہا نوٹ کرو یہ جو نساب جو چلتا ہے وہ کہاں سے چلتا ہے کہناتوں سے اب کہنات کیا کلاتی ہیں وہی کریز اب یہ کیا ہے اگر آپ نے نوٹ کرو یہ انڈرگرانڈ چینل جو ٹرانسپورٹ کرتے ہیں پانی کو ایکیو فائر کی طرح جو آپ کے پینے کے کام میں اور بقاعدہ اولڈ سسٹم کے حساب سے بقاعدہ پورا نساب جہاں پر کھڑا ہوتا ہے تو وہاں پہ ایگری کلچر کا سسٹم بھی شروع ہوتا ہے کریز کے حساب سے پاکستان میں بائیس کنٹریز کے علاوہ چائنہ سے چلی تک پاکستان میں بھی اس کے شیفٹ موجود ہیں اب یہ اگر کنالتوں کا اہم علاقہ آتا ہے تو یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر آپ کو کریز یعنی کہ انڈرگرانڈ پانی کے آپشار بھی ملتے ہیں اور وہی سے ایڈگیشن کا سسٹم کا نساب شروع ہوتا ہے اب اگر یہ دریاؤں کا پانی اگر روح دیا جائے تو پاکستان کو سب سے بڑا مسئلہ ہو سکتا ہے ریگارڈنگ ٹو ڈا ایڈی کلچر اسی کے موضوع پر رکھتے ہوئے بقاعدہ انڈرس وارٹریٹی یعنی کہ سند تاز مہائدہ ہوا کس کے درمیان پاکستان اور ہندوستان کے درمیان جو پریزیڈنٹ ایوب خان اور جوال متیلال نہرون نے دونوں نے سائن کیا آن دا اکارڈنگ آف دا ورلڈ بینک یہ سپتمبر انیس سو سانٹ میں یعنی کہ سپتمبر نائنٹین نائنٹین سکسٹی میں یہ دونوں کے درمیان میں ہوا کہ انڈرس وارٹریٹی کے تحت کہ کوئی کسی کا پانی ہولڈ نہیں کر سکتا ہے کلیکٹ کو ضرور کر سکتا ہے کلیکشن کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ آپ جمع کر سکتے ہیں ٹیمز کے طرح اور پھر آپ چھوڑ سکتے ہیں کسی کے لئے بھی پانی کا نساب اب یہ پانی کا نساب میں سب سے اہم معایدہ تہہ ہوا تھا کس کے درمیان ہندوستان اور پاکستان کے درمیان لیکن اب اس معایدے پر باتیں ہو رہی ہیں یا نہیں یہ ہم چھوڑ دیتے ہیں انشاءاللہ آگے چل کے ہم اس کو ضرور ڈسکس کریں گے لیکن اب جو ہمارا ٹاپک شروع ہوگا وہ ہوگا انوارمنٹل پولوشنز جس میں پاکستان کا نیم مین نساب چل رہا ہے اب پولوشن جو ہے وہ پوری دنیا کا مین مسئلہ ہے لیکن پولوشن ہوتی کیا آلودگی وہ ہوتی ہے جو مزرس اور اس کا کہنا کئی منفی اثرات یا منفی تبدیلیاں ہو رہی ہیں کیوں کیونکہ پوپلیشن بہت زیادہ نہیں کہ عبادی کی تناسب بہت زیادہ ہو رہی ہے بیکاوز آف ہیومنز اور ہیومنز کی جتنی پوپلیشن کی عبادی بڑھتی ہے تو اسی حساب سے انسانوں کی نیرز جنگی کے ضرورتیں بھی بڑھتی ہیں اور بزرورتیں بڑھانے کے چکر میں یعنی کہ ہونے کے چکر میں پھر ہم لوگ اپنے ریسورسز وسائل کا بھی استعمال تیز سے کرتے ہیں اور اس سے پھر آلودگی کا نظام بھی بڑھتا ہے بیکاوز آف انڈسفیز بیکاوز آف ایکسکیویشن خدائی کے دونہ اب اپنے کا نوٹ کراؤ جو مالویتی آلودگی ہیں وہ تین حصوں میں بٹی ہوئے ایک فضائی ایک آبی اور ایک زمین یعنی کہ ایئر وارٹر اور پلوشن وارٹر اور لینڈ پلوشن اب اس میں سب سے بڑی خطرنام جو آئی ویو ہے ایئر پلوشن کیوں کیونکہ اس کے ذرات جو ہیں وہ کئی نہ کئی مزرع صحت کا سب سے اہم آل آتی ہے اور دنیا کیونکہ ہم لوگ آکسیجن نہیں ہوگا اور آکسیجن نساب پاکستان میں بھی بہت زیادہ کم ہو رہا ہے اس کے حساب سے ہمارے جو سب سے زیادہ جو بیالوجیکل اور مالوکل افیکشن جو ہو رہی ہے جو افیکٹس ہو رہی ہیں وہ بیکاوز آف گیسز اور پرٹیکلٹس کی ویسے ہو رہی ہے اس موگ گاڑیوں کا کالا دھوان ہے آنفل گیسز جو انڈسٹریز سے نکل رہی ہیں اور جو دست ہوتی ہے وہ کئی نہ کئی آبائی دھول کی وجہ سے ہوتی ہیں اب یہ تو وجوہات سب سے زیادہ اہمیت کے حامل میں ہیں لیکن اگر اپنے اگر نوٹ کر رہا ہوئے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بقائدہ ایستما بہت میجر بیماریوں میں کینسر کی بیماریوں میں لنگ کینسر کی بیماریوں میں مطلع ہو جاتے ہیں اس کے بعد تو سب سے اہم آتا ہے پلوشن کا وہ آتا ہے وارٹر پلوشن دنیا میں پانی پینے کا نساب تین پرسنٹ ہے اور ستائیس فیصہ نہیں کہا ٹوینٹی سین پرسنٹ جو وارٹر ہے وہ کیا ہے سولٹش وارٹر ہے سی وارٹر ہے لیکن ہمیں اس کی قدر اور اس کی اہمیت کا پتہ نہیں ہے کیونکہ انڈسٹریز سے زیادہ گندہ پانی گندی چیزیں گندہ ملاب ہم سمندر میں پھینک دیتے ہیں اور اسی حضاب سے پانی کا جو نساب ہوتا ہے وہ تین چوتہ ہی حصہ جو پورے دنیا کو کور کر رہا ہے اور اس میں تین پرسنٹ جو ڈرنک کے پل وارٹر ہے وہ زیادہ تر کیا ہو جاتا پلوٹڈ اور وہ ہاؤسز سے اور انڈسٹریز سے جو پانی ہم لوگ ریلیس کرتے ہیں وہ زیادہ تر دریاؤں میں جائے گرتا ہے اور دریاؤں کا حصہ بھی یہ نہیں ہے کہ دریاؤں ہوں وہ سمندر کا پانی بھی ہو سکتا ہے جس سے ہم ایسے ڈرن کے شکار بھی ہو چکے ہیں اور وہی پانی کو ہم پھر کس کے لئے استعمال کرتے ہیں بھی فلٹریلیزر کے لئے اور پھر اگر آپ نے نوٹ کرو کہ اگر وہ پانی کے ساب سے پیسٹس سائیڈز اور کیمیکل فلٹریلیزر ہم استعمال کریں تو وہ پانی مزید گندہ اور پھر اس میں اور نمکیات کا اضافہ کیوں کیوں کیونکہ اس میں سب سے اہم کی طرح آتا ہے ڈرنیش ووٹر کا نکاسی کا آپ کے پانی کا نساب جس میں کنال سسٹم کو سب سے زیادہ ہمیں صحیح کرنا چاہیے اور ریورز کو بھی ہمیں ہمارے ریورز کے اندر بھی پالوتگی کا نساب کم ہونا چاہیے لیکن ہم ان چیزوں کو روک نہیں پا رہے بیکاوز آف پروفیٹ بیکاوز آف نفع اور یہ پولوشن کا سب سے اہم کردار ہو رہا ہے جس کے لئے سسٹمک کینسر بھی ہو جاتا ہے بہت ساری بیماریوں کی دوجہانات بن جاتے ہیں اور اسی میں آپ کے پاس مچھوں کا نساب بھی بنتا ہے اور بہت بڑی باتیں جس میں ڈینگی کا فیور سب سے زیادہ اہمیت کامل ہے اب اگر دیکھا جاؤ تو فاٹر پولوشن کے پاس سب سے خطرناک چیز جو آتی ہوتی ہے لینڈ پولوشن لینڈ پولوشن کا مطلب ہے وہ گاربیج ویسٹ وغیرہ اب یہ تو ہم لوگ پھینک رہے ہیں پلاسٹک کیونکہ آپ کو پتہ ہے اس دنیا میں اب ختم ہو چکا ہے لیکن اب اس کا نساب ابھی بھی باقی ہے اور جتنا زیادہ کچھوں کا ڈھیر ہوگا اتنی گندگی اور ڈیزیز کا نساب بڑھتا چلا جاتا ہے اور اس میں ہم لوگ ایک اور اہم قدر آدھا کر دیتے ہیں جلا کر ان چیزوں کو جلانے سے ائر پولوشن بھی بڑھ جاتی ہے کیمیکلز جب برن ہوتے ہیں تو ہمیں نہیں پتا ہے کہ وہ آلودی کونسی پیدا کریں گے اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں لینڈ پولوشن کا اگر ہم جو کراپس کے اوپر ہم لوگ جو سب سیدہ اسپری کرتے ہیں اور وہاں سے جو زمین خراب ہوتی ہے کامیکل فیڈیلیزر کے حساب سے ہوتی ہے پھر ہم اس کو روجہان میں لے کر نہیں آتی کیونکہ اگر آپ نے جہاں اگریکلچر کرنا ہے تو بیس سال تک آپ اگریکلچر کریں گے تو اسی زمین کو پچیس سال کے لیے آپ چھوڑ دیں گے لیکن ہم وہ کام نہیں کرتے اور وہاں پہ سب سیدہ کیا بڑھنا شروع ہاتی ہے وارٹر لاغنگ اور سلینٹی آپ نے کہا دیکھو کھارا پانی کا استعمال شروع جاتا ہے اور وہاں کی زمین بلکل خاری ہو جاتی ہے براؤنش ہو جاتی ہے اور سفے سفید سی ایک لکیر آ جاتی ہے اب یہ وہ چیزیں ہیں کہ جہاں پر ہمیں کنٹرول کرنا چاہیے لیکن ہم کنٹرول نہیں کر پا رہے اور اسی کے دھیروں کے دھیروں کے حساب سے جو انڈسٹری سے ویسٹیج نکلتا ہے اس پر زمین کا نصاب خراب ہو جاتا ہے اور پھر ہم لوگ بہت زیادہ کاربچ کے حساب سے اگر پاکستان کو نوٹ کر جائے اگر ہم صرف کلاجر کو نوٹ کریں تو پورے کا پورا دھیر کے نمع بن چکا ہے اور اس پر کوئی پلاننگ نہیں ہے اسی یہ خطرہ بن جاتا ہے سیریس تھریڈ ٹو دا فوڈ پروڈکشن کے حساب سے کیونکہ زمین خراب ہو رہی ہے اب زمین خراب ہو رہی ہے تو کہیں نہ کہیں اگر آپ پیسٹیسائٹس کا عمل بڑھدہ چلا جائے گا تو وہاں پر آپ کے کیمیکل فرٹیلائزز پوری زمین کو تباہوں پر بات کر دیں گے اور پھر اسی طرح جواریوں کا جنم شروع ہو جاتا ہے بٹیشن اوریجن شروع ہو جاتی ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پلوشنز کو کنٹرول کریں اور دنیا کے حساب سے اپنی چیزوں کو ختم کریں جس میں پلاسٹک پلوٹین بیکس وغیرہ وغیرہ ہیں یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر اور اگر آپ نے اس میں کچھ چیز شیئر کرنی ہو کومنٹ کرنی ہے تو ضرور کریں ہماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں دوسروں تک پہنچائیں ہمیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس لیکچر میں اللہ حافظ